بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ لوگ کے ساتھ سید محمد پاکر سیدہ کونین بی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد بزرگاہ کی خدمت میں سوال کیا بابا جن یا رسول اللہ ایسے مردوں اور عورتوں جو اوقات نماز سے لا پرواہی برتتے ہیں انہیں کن بلاؤں اور مسئلہوں کا سامنا کرنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ جو بھی مرد یا عورت نماز کو حقیر سمجھے گا دعواند عالم اسے پندرہ قسم کی بلائیں اور مصیبتوں میں مبتلا کرے گا ان میں سے چھے دنیا میں تین مرتے وقت اور تین قبر میں اور تین لوزے قیامت جب وہ قبر حساب کتاب کے لئے نکلے گا اس کا مقدر بنیں گی ایسی دنیا میں نصیب ہونے والی چھے مصیبتیں خداوند عالم اس کی زندگی سے ہر قسم کی برکت اٹھا لے گا خداوند اس کے رزق سے بھی برکت ختم کر دے گا اس کے چہرے سے نیکی کے اثار مٹ جائیں گے اس کو کسی بھی عمل کی جزا نہیں دی جائے گی اس کی دعا اسمان کی طرف بلند نہیں ہوگی اس سے نیک بندوں کی دعاوں میں شامل نہیں کیا جائے گا وہ تین بلائیں اور مصیبتیں جن میں وہ موت کے وقت گرفتار ہوگا زلط کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوگا اس دنیا سے بھوکھا اٹھے گا اس دنیا میں پیاسا اٹھے گا چاہے اسے پوری دنیا کے دریاؤں سے سہراب کیا جائے وہ تین بلائیں اور مصیبتیں جن میں قبر کے اندر مفتلا ہوگا اس فرشتے کو مقرر فرمائے گا جو قبر میں اسے عذاب دے گا اس کے لئے قبر تنگ ہو جائے گی اس کے قبر تاریخ ہو جائے گی اور وہ تین بلائیں اور مصیبتیں جو روز قیامت اس کا مقدر بنے گی خداوند عالم ایک فرشتے کو مقرر کرے گا جو اسے جہرے کے بل زمین پر گسیٹے گا اور اہل محشر اس کا تماشا کر رہی ہوں گے میں ہوں آپ لوگ کے ساتھ سید محمد باکر والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی